بلینو موٹر والے ائر کولر کے مقابلے میں ریڈیئٹر موٹر والا ائر کولر کتنی زیادہ بیلی کھرچ کرتا ہے ہمیں اپنے ائر کولر میں ریڈیئٹر کی موٹر لگوانی چاہیے یا بلینو موٹر لگوانی چاہیے یہاں پہ ایک باز این میں رکھیں یہاں ہم نہ تو بلینو موٹر کو پرموٹ کر رہے ہیں نہ ریڈیئٹر موٹر والوں کی حفظہ شک نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کو بل کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر ریڈیٹر کی موٹر بھی آپ کے لیے بیسٹ ہے لیکن اگر آپ بیلی کا بیل بھی کم کرنا چاہتے ہیں ایر کولر بھی چلانا چاہتے ہیں ہوا بھی لینا چاہتے ہیں تو تب آپ کو بلینو موٹر ہی لگانی پڑے گی اور پاور سبلائی بھی کم امپیر والی لگوانی ہی پڑے گی اور یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں یہ جو کمپیریزر ہم آگے جا کے آپ کو دکھانے والے ہیں یہاں پہ ہم نے ریڈیٹر کی بہت ہیوی موٹر یوز نہیں کی یعنی جس میں فور وائرز ہوتی ہیں وہ والی موٹر ہم نے یوز نہیں کی ہم نے ایک نارمل موٹر یوز کی ہے جس میں دو وائرز ہوتی ہیں اس سے اندادہ لگا لیں کہ دو وائر والی ریڈیٹر کی موٹر سے بیلی کی کنزپشن ہنڈر پرسنٹ انکریز ہو گئی ہے اگر ہم چار وائر والی موٹر لگاتے تو ہو سکتا ہے یہ فرق 200% انکریز ہو جاتا ہے شاپ کیپر کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ ریڈیٹر کی موٹر کی نسبت بلینو کی موٹر لگانا زیادہ بہتر ہے اس لیے اور لوگوں نے بھی جنہوں نے ریڈیٹر کی موٹریں گھر میں چلائی ہیں ان کو بھی کافی اب تک پتا چاہ چکا ہے بلینو موٹر خریدے ہیں تو وہ تقریباً 900 سے 1000 روپے میں آتی ہے ریڈیٹر کی موٹر بائے کرنے جائیں تو وہ 1700 سے 1800 روپے کے دراؤنگ ملتی ہے اسی طرح بلینو موٹر عام پاور سپلائی سے چل جاتی ہے جس کے ساتھ آٹھ امپیر ہوتے ہیں ایون کے جو پلاسٹر کی سپلائی ہیں وہ بھی بلینو موٹر کو بہترین چلا دیتی ہیں یہاں پہ ڈی سی امپیر کی بات ہو رہی ہے جو ہم آپ کو ایکسپیریمنٹ کر کے دکھائیں گے وہ ڈی سی امپیر میں ڈی سی اور ڈی سی میں فرق ہوتا ہے کاریگر بائی میری اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں جو انجان بندیاں ان کو کلیر کرنے کے لیے کہ وہ کنفیوز نہ ہوکے وہاں آپ امپیر کچھ اور بتا رہے تھے یا کچھ اور بتا رہے ہیں ریڈیٹر کی موٹر کو چلانے کے لیے ہمیں 16, 17, 18 امپیر کی سپلائی چاہیے ہوتی جو کہ عام طور پر کمپیوٹر سے نکلی ہوتی ہے اس کی پاور سپلائی بھی مہنگی ہے وہ تقریباً دو ہزار پے کے آس پاس مارکیٹ کا ریڈ چل رہا ہے اور ایک اور بات جب ہم بلینو موٹر اپنے کولر میں لگواتے ہیں تو اس میں پاور سپلائی جینون حالت میں کمپیوٹر کی یوز ہوتی ہے اگر ہم کمپیوٹر کی پاور سپلائی لگائیں یعنی اس کو موڈیفائی نہیں کرنا پڑتا جب موڈیفائی نہیں کرنا پڑتا تو اس کا ٹریپنگ سسٹم اپنی جگہ پہ مجود رہتا ہے یعنی جیسے ہی کوئی شارٹنگ ہوتی ہے یا ہم سے اس کی وائرز آپس میں جھڑ جاتی ہیں تو وہ پاور سپلائی ٹریپ ہو جاتی ہے لیکن اگر ریڈیٹر کی موٹر چلانی ہے ہم نے تو اس کی پاور سپلائی ہم موڈیفائی کروا چکے ہوتے ہیں موڈیفائی کروانے سے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آگے کوئی شارٹنگ ہوتی ہے پاور سپلائی ٹریپ نہیں ہوتی تو یہاں تو پاور سپلائی خراب ہوتی ہے یا ہمارا کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے یعنی اس سے ایک غلط یہ بھی نکلا کہ بلینو موٹر کے ساتھ جو پاور سپلائی آپ یوز کریں گے وہ لمبا عرصہ تک چلے گی خرابی پڑھنے کا امکان کم سے کم ہے کولر کے اندر ریڈیٹر کی موٹر لگی ہوتی ہے اور ایک یہ بلینو موٹر ہوتی ہے اگر کولر میں ہم بلینو موٹر لگوائیں سپلائی سیم ہے ہر چیز سیم ہے کولر بھی سیم ہے اور اگر ریڈیٹر کی موٹر لگائیں بلینو زیادہ بلینو خرچ کرتی ہے یا ریڈیٹر کی موٹر زیادہ خرچ کرتی ہے ریڈیٹر کی موٹر زیادہ خرچ کرتی ہے اگر اس کے کاربن اور جو اس کی بائننگ زیادہ ٹھیک ہو بھی پھر بھی اس سے کافی زیادہ لوڈ لے تھی مطلب آپ کی بات کرنے کا کہ دونوں موٹریں بلکو ٹھیک حالچ میں ہیں لیکن کولر چلانے میں بلینو کی موٹر خرچ کریں یہ آپ ہمیں ایکسپریمنٹ کر کے چیک کروا دیں کترہ خرچ ہے کروا دیتی ہے چلے ٹھیک ہے جی کروا دیں یہ دیکھویں آپ یہ بے میٹر میں لگایا ہو بس تیسی میں یہ بھی آپ کو یہ ہم ریڈیٹر والی موٹر لگا دیتے ہیں چلے جی لگائیں جی ریڈیٹر والی موٹر لگا دیں اس کے دیر آ جائیں گے یہ ہم دیر آگئیں تقریباً فور یہ زیرو پائنٹ فور لیتا ہے یہ تقریباً یہ ٹھاسی وارٹ کے قریب بن جاتے ہیں اب آپ بتا رہے ہیں کھو لے جائیں یعنی کہ تنمیر بھائی نے ریڈیٹر کی موٹر چلا کے دکھائی ہے تو زیرو پائنٹ فور امپیر زیرو پائنٹ فور امپیر اس نے کنزم کی ہے ایٹی ایٹ نائنٹی وارٹ کے قریب یہ کنزمشن بنتی ہے یہ تو اس کی کنزمشن ہے اب یہ بلینو موٹر پہ یہی اسپیریمنٹ کر کے دیکھتے ہیں اس میں اور اس میں کتنا فرق یہ وہی آگیا بلکل ہاف میں چلا گیا اس کے یہ ٹو پائنٹ وان ہے وہ تھری پائنٹ نائن تھا جس کو ہم زیرو پائنٹ فور امپیر کہہ رہے تھے اس کو ہم زیرو پائنٹ ٹو امپیر اگر گنیں گے تو بلکل اس کے ہاف ہاف ہے یہ اس سے یہ آدھا لوڈ لے رہی ہے بلینو موٹر ریڈی ایٹر سے بلکل آدھا لوڈ لے رہی ہے اگر بابطہ سے بات کریں گے تو یہ چواریس وارڈ لے رہی ہے اور یہ تھاسی وارڈ لے رہی ہے یعنی زیبرز نوٹ کریں بظاہر آپ کو یہ بلکل چھوٹی سی بات لگ رہی ہے لیکن فرق دیکھیں فرق ہنڈر پرسنٹ کا پڑ گیا ہے بلکل آدھا مطلب یہ بلینو دو کولر چلیں گے اور ریڈی ایٹر ایک کولر چلیں گے آپ دونوں کی سپلائی سیم ہے کولر سیم ہے فرق صرف کیا پڑا ہے کہ اس میں جپانی موٹر ریڈی ایٹر نہیں لگی رہی ہے اس میں بلینو موٹر لگی رہی ہے تو بجلی کی کنزمشن ڈبل ہو گئی ہے مطلب ریڈی ایٹر کی موٹر بجلی زیادہ کنزیوم کرتی ہے ہم نے دو ایر کولر لیئے سیم ایر کولر دونوں میں سیم کوالٹی کا وارٹر پنک لگا ہے دونوں میں سیم کوالٹی کے بھر لگے ہوئے ہیں دونوں کو ہم سیم کوالٹی کی پاور سپلائی سے چلا رہے ہیں دونوں پاور سپلائی کے سیم وارٹ ہیں سیم امپیر ہیں فرق ہے تو صرف یہ ہے ایک ایر کولر میں بلینو موٹر لگی ہے دوسرے میں ریڈی ایٹر کی موٹر لگی ہے اور اس ایکسپیرمنٹ کے انتیجے میں ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ جس ایر کولر میں بلینو موٹر لگی تھی اس نے 0.2 امپیر کنزیوم کیے ہیں اگر ان کو وارٹ میں کنورٹ کیا جائے تو یہ تقریباً 44 وارٹ بنتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں ریڈی ایٹر کی موٹر میں 0.4 ایسی امپیر کنزیوم ہوئے ہیں جن کو اگر وارٹ میں کنورٹ کیا جائے تو یہ 88 وارٹ بنتے ہیں یہ 100% کا فرق ہے تو یہ 100% کا فرق کس چیز سے پڑا ہے جبکہ کولر بھی سیم ہے سپلائی بھی سیم ہے پمپ بھی سیم ہے سپیس بھی سیم ہے جگہ بھی وہی ہے میٹر بھی سیم ہے تو فرق کی چیز سے پڑا ہے فرق پڑا ہے موٹر چینج کرنے سے یعنی ریڈی ایٹر کی موٹر بلینوں کی موٹر سے 100% زیادہ الیکٹری سیڈی کنزیوم کرتی ہے دعا میں یاد رکھیے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ